موسیقی 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 پوسٹر ہٹانے سے اپراد کم نہیں ہوتا ہے اور کانگریس کی پرثم فیملی بیل فیملی ہے اس کا پوسٹر ہر ہندوستانی کے دل پہ چپک گیا ہے اب آپ کو پوسٹر کے پیچھے کی کہانی بتاتے ہیں پوسٹر کے ذریعے کانگریس یوہ جوش سے بھشتا چار کے آروب دبانا چاہتی ہے جنتا کے بیچ روبرٹ وادرا کی چھوی سنھانا چاہتی ہے پوسٹر کے ذریعے روبرٹ وادرا کو کانگریس کا حصہ بتایا جا رہا ہے وادرا بھلے ہی زمین گھٹالوں کے آروپوں سے گھرے ہوں لیکن کانگریس کے پوسٹرز میں آپ روبرٹ وادرا بھی دکھائی دینے لگے ہیں مانی لانڈرنگ کیس کے ایک ماملے میں روبرٹ وادرا ایڈی کے دفتر پہنچے روبرٹ وادرا کو ایڈی کے دفتر چھوڑنے کے لیے پریانکہ وادرا بھی گئی تھی حالانکہ پریانکہ روبرٹ کو ایڈی دفتر چھوڑنے کے بعد واپس چلی گئی اب آپ کو ایڈی کی روبرٹ وادرا سے پوچھتاچ کی پوری کہانی بتاتے ہیں روبرٹ وادرا پر لنڈن میں اوید سمپتی خریدنے کا آروپ ہے آروپ ہے کہ دیفنس ڈیل پیٹرولیم ڈیل سے وادرا کے لیے لنڈن میں پروپٹی خریدی گئی 2009 میں پیٹرولیم اور 2011-12 میں دیفنس ڈیل میں وادرا کا اہم رول تھا وادرا کے قریبی سنجیب ہنداری کے تھکانوں سے ملی سمپتی کی جانتاری کی جاج میں لنڈن میں دو گھر اور چھے فلات کے بارے میں پتا چلا پریانکہ وادرا نے آج کانگریس مہا سچپ پت سمحل لیا روبرٹ وادرا کو ایڈی دفتر چھوڑنے کے بعد پریانکہ سیدھے کانگریس دفتر پہنچی پت سمحلنے کے بعد پریانکہ نے کہا کہ راہل نے جو ذمہ داری دی ہے اس سے وہ خوش ہے اور روبرٹ وادرا کے بارے میں سچ پوری دنیا جانتی ہے اب آپ کو پریانکہ کی راجنیتک اینٹری کی پوری کہانی بتاتے ہیں پریانکہ کی اینٹری بتاتی ہے کہ کانگریس کو راہل پر پورا بھروسہ نہیں ہے پریانکہ کی ساپ چھوی کا چناؤ میں کانگریس فائدہ اٹھائی گی راہل نے کہا ہے کہ پریانکہ کی بھاگیداری صرف یو پی تک سیمت نہیں ہے وشلے شک لوگصبھا چناؤ کو موڈی بنام پریانکہ بھی مان رہے ہیں جینیو میں لگے دیشویرودی نارے سنکر آپ کو آج بھی غصہ آتا ہوگا لیکن کیجریوال سرکار ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے جینیو ماملے میں دلی سرکار کو کوٹ نے بھٹکار لگائی ہے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے کہا کہ دلی سرکار فائل کو روک نہیں سکتی کیجریوال سرکار نے اب تک چارٹ شیٹ کو منظوری نہیں دی ہے سپریم کورٹ میں دلی سرکار سے پوچھا تھا کہ اگر چارٹ شیٹ فائل ہو چکی ہے تو سرکار نے منظوری کیوں نہیں دی دیش کے خلاف شڑیانتروں اور ساجیشوں کو کسی بھی طرح سے کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے اب آپ کو کیجریوال سرکار کی دیڑی کے پیچھے کی کہانی بتاتے ہیں کیجریوال اس کیس کے ذریعے سیاست چمکانا چاہتے ہیں کیجریوال یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں پتا نہیں ہے کہ کنہیہ نے دیش دروہ کیا ہے جبکہ زینیوز کے ویڈیو سبوت پر سی ایف ایس ایل کی موہر لگ چکی ہے ایسے میں سوال یہ بھی ہے کیجریوال آخر کنفیزن والا سیاسی ناٹک کیوں کر رہی ہیں نو فروری دوہزار سولہ کو جینیو میں بھارت کے خلاف نارے بازی ہوئی تھی جس کے بعد پورے دیش میں اس کا ویرود ہوا تھا جینیو دیش دروہ ماملے میں اب 28 فروری کو ماملے کی اگلی سنوائی ہوگی ڈلی پولیس نے کنہیہ کمار، انیربان، عمر خالد اور سات کشمیری لوگوں کے خلاف دیش دروہ کے آروپ کے تہت چارج شیٹ پیش کی تھی چودہ جنوری کو پولیس نے کریب 1200 پنوں کی چارج شیٹ داخل کی تھی دیش دروہ ماملے میں داخل چارج شیٹ پر کوٹ کو راج سرکار کی منظوری آوشک ہوتی ہے ڈلی سرکار کے ادھکارک سوطروں کے معنے تو ابھی تک فائل گریہ منتری کاریالے میں پڑی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ اس کے پاس تین مہینے کا سمائے ہے ایسے میں اگر کنہیہ ماملے میں پولیس کو سرکار سے منظوری نہیں ملتی ہے تو راج دروہ کا مقدمہ نہیں چلے گا ڈلی کی کیجڈوال سرکار میں منتری ستیندر جین کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ ہے پلحال ڈلی سرکار کے طرف سے اس پر کوئی بھی کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے کمب کے عدبھد ماحول میں ایک اور نظارہ ست سنگوں کا ہے یہ ہے جونہ اکھاڑا جہاں بھکتوں کو ایشور کی کتھا سنائی جا رہی ہے اور بھکت سنگیت کے ذریعے بھکتی روپی پرساد گرہن کر رہے ہیں بھکتی روشنی کے دھرم سے بھڑا ہوا دھرم میں دھرم میں دھرم میں دھوڑا ہوا یہ جو ماہول ہے یہ بہت پوزیٹیو وائپس دیتا ہے اور یہاں پہ آنے والے لوگوں بہت پوزیٹیو وائپس دیتا ہے تو سنوار کرنے کے بعد بھکت رکھ بھکتا جی پہ افترسانکم پہ ڈککی لگانے کے بعد کنٹی شدی ہوتی ہے بلکہ یس طریقے کے کارک روپوں سے من کی بھی شدی ہو جاتی ہے گومبا کی رات میں لوگوں کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں رات بیٹ جاتی ہے سوامی جگنات دھام پرسٹ کو ہی دیکھ لیجی جہاں دھارمی کارکرم سکرین پر دکھائے جانے کا پرابند ہے تاکہ چلتے چلتے لوگ یہاں اس کارکرم کو دیکھنے اور سننے کے لیے رکھیں اور پھر یہی پر ٹھہر جانے گورنمنٹ نے شمچیتے پر بستہ کر رکھی اور یہاں جو بھی درسنارتی آتا وہ اسے سممان سے پشات بکرن ہوتا دراصل اس بار کمب آیوجن ستھلی پر کئی سانسکرتک پنڈال بنایے گئے ہیں جن میں دو سو سے زیادہ سانسکرتک کارکرموں کا آیوجن کیا جا رہا ہے ان آیوجنوں کا یہی مقصد ہے کہ بھارتی پرمپراؤں کا آدان پردان کیا جا سکے کمب صرف آستھا اور آدھاتم کا میلا نہیں ہے پریاغ راج کمب بہت لوگوں کی روزی روٹی کا بھی زریعہ بنا ہوا ہے دیکھئے کیسے کمب کے پھولوں کی خوشپو ایک آٹھ سال کے بچے کی زندگی کو مہکا رہی ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے پریوار دوارہ لگائی گئی ہے چھوٹی سیس کی پھولوں کی دکان ناریل کی پوجہ کی سامگری کی دکان ہے وہ یہ بکری کر رہا ہے یہاں پر کتنے بیچے ابھی کتنے پیسے آئے سو روپے سو روپے کمالی ہے آپ نے کمائے ہیں سب لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ اس کمب کے دوران لے کر آئی ہے نیورتی محمد سی میڈے حکوم کے یہ بھی میڈالے رنگ ہے